اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلى سجد انبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامر اہلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألوك رزقا نحن نرزقوك والعاقبت ریتقوى صدق اللہ العظیم قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَلِّغُوا عَنِّي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَفِلْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَفِلْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قابلِ صد احترام تعظیم معزز و محترم مزرگو نوجوان دوستو پردنشین ماں اور بہنوں پیاری بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کوئی بھی چیز کی ابتداء ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے